اسلام کا جز یہ ظاہری شئے ہے یہ گراؤنڈ لیول سے اوپر کی بات ہے اب یہ جو چار اسطلاحات ہیں ان میں جو میں ربط میان کیا کرتا ہوں اسے پھر تازہ کر لیں ان میں بڑا خوبصورت ربط ہے اسلام پہلا قدم ہے اسلام کے معنی ہے to surrender گویا کہ پسمنظر میں کوئی ایسا نقشہ آتا ہے جیسے پہلے لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی ہوتے ہوتے ایک فریق جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے سپر انداختے اب ہم نے تو ہتھیار پھیک دیئے اپنی ڈال بھی ڈال دی یہ ہے سر تسلیم خم یہ اسلام ہے یعنی ہمارا نفس اللہ سے لڑ رہا ہے اللہ کا حکم کچھ اور ہے میرے نفس کا کچھ حکم اور ہے ہم نے اس جب ڈال دی اپنی ہتھیار پھیک دیئے surrender کر دیا سببٹ کر دیا تو یہ اسلام ہے this is the starting point عملی پہلو جو دین کا ہے اس لیے یہی اسطلاح ہے اسلام یہی دین کے لیے بطور عالم ہے یہی سے آغاز ہوا البتہ اس سے اگلا لفظ اطاعت اس کا مادہ ہے توہ توہ کہتے ہیں دلی آمادگی اب ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اطاعت ہوگی کلی ہمہ وقت ہمہ تن کہیں اگر خطا ہو گئی یہ توبہ کرو فورد اسی کے لیے ایک لفظ تقوی یہ اسی کا منفی پہلو ہے اطاعت کا اللہ کے حکم پر چلنا یہ اطاعت ہے اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا یہ تقوی ہے بات تو ایک ہی ہے یہ ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب یہ چوٹی پر بات پہنچ گئی ایک تو یہ کہ پہلے لڑائی تھی وہ ختم کی دلی آمادگی سے اطاعت شروع کی نافرمانی سے بچے اور اب محبت سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا بچھا دینا عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے بنتی ہے غایت الظلی غایت الحب مع غایت الظلی والخضور حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا اس میں اہم ترین چیز وہ اور جس کی آیت کا حوالہ ہمارے دروس میں وہ آپ حضرات کو یاد کرنی چاہیے اب ایک بات سمجھ لیجئے ہمارے عوام الناس کا تصور دین جیسا کہ میں نے ارس کیا بس یہی تک ہے ایمان میں بھی یہی اقرار یہ شہادت لسانی اور کچھ تھوڑا سا دل کے اندر بھی باقی یہ چار عبادات اور اسلام کے اس لیب کا بھی یوں سمجھئے چھک نہیں اس کی سیلنگ صرف ہے وہ لور لائننگ ہے اس کے سوا کچھ نہیں لیکن ہمارے امت کے دو طبقات وہ اسی لیول پر خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں تبقہ علماء وہ اپنے خطبات جمعہ درس و تدریس فجر کے بعد ترجمہ ہو گیا مسائل بتا رہے ہیں وہ اسی کے اندر تقویت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو ظاہر باتیں اطاعت کریں گے معلوم تو ہونا چاہیے مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ چیز جائز ہے نا جائز ہے حلال ہے حرام ہے یہ مسئلہ یوں ہو گیا ہے اس کا کیا حکم ہے یہ ایک بہت پوزیٹکل وہ کرتے رہے ہیں اور تھرو انوڈیٹا اور کم بھی اسی میں کچھ باطنی ایلیمنٹ جو ہے کچھ محبت کی چاشنی بھی ہو کچھ دنیا سے بے رغبتی حقیقتاً پیدا ہو جائے کچھ رسول سے واقعتاً عشق ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ اپنے مراقبوں وغیرہ کے ذریعے سے جو ان کا ایک میتھوڈالوجی ہے ایمان کو گہرہ کرنے کی کوشش تو اسی میں کہ اس کے اندر ان کا اضافہ باقی یہی میدان بھی رہا ہے اگرچہ ایک دور میں ہماری امت کی تاریخ کا ایک دور ایسا رہا ہے کہ جس میں تصوف کا ادارہ جو ہے وہ در حقیقت اس لیبل پر بھی زوردار کام کر رہا تھا دعوت اور تملیق کا بھی کام بہت بڑے پیمانے پر اسی ادارے کے تحت ہوا ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار آدمی یہ جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ان کے خانقہ میں پانچ ہزار آدمی ایک ایک وقت میں تھے جو تربیت حاصل کر رہے ہیں وہاں رہ رہے ہیں پھر ان کو بھیج دیا جاتا تھا اب تم وہاں جاؤ وہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ کسی کو بھیجا فلاں جگہ جا کر چارج لینو اب جاؤ وہاں پر جاؤ تو اس لیل میں وہاں تو میرا فلاں بھائی جو ہے پیر بھائی وہاں پہلے سے موجود ہے مجھے پتہ نہیں کیوں حکم دیا جا رہا ہے لیکن جب پہنچے وہاں تو شہر سے اس دروازے پر جب پہنچے شہر کے تو اس دروازے سے ان صاحب کا جنازہ نکل رہا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک نظام تھا ان کا اور اس میں یہ دعوت و تبلیغ کا جو نظام تھا وہ بھی اسی کے تھے اسلام ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے تبلیغ ہی نہیں کے ذریعے سے ہوئی ان ہوتے ہوتے اس نے بس پھر صرف ایک اس سے اٹھ کر یہی پر اپنی توجہ بر تک اس کر دی ہے اس تبلیغی ادارے کی حیثیت سے تصوف کا رول بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے لیکن ایک دور تھا ہمارا دور صحابہ کے بعد طویل عرصے تک یہ ادارہ جو ہے یہی تبلیغ کا ذریعہ رہا ہے جو کہ ہمارے اس نقشے میں سیکنڈ لیول ہے لوگ یہ اس کو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے اعتبار سے بلکہ کامی عرصے سے دورت ہے کہ وہ بھی رہا ہے بلکہ وہ سارے نہیں ہے علماء بھی صوفیاء بھی ساری محنت ان کی یہی ہے نماز کی پابندی ہو احکام پر عمل پیرا ہو جائے آدمی اور یہ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ باطنی کیفیات بھی وہ تصوف کے ذریعے سے پیدا کی جائیں اس کے جو بھی اشغال ہیں مراقبے ہیں باطنی اصلاح کی طرف آدمی متوجہ ہو اس کے اندر کچھ ایمان کی تقویت اس کو پہنچ جائے اور اس کو وہ کچھ لطف آنے لگے نماز میں اسے مناجات میں دعا میں اسے لطف آنے لگے حلاوت مناجات اور لذت دعا جو ہے وہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے تو یہ کام ہے کہ جو ہو رہے ہیں اور یہ پوزیٹیو ورکس ہیں ہونے چاہیئے اور یہ ان کا جو ہے ایک مصبت کنٹریبیوشن ہے اس وقت چھوڑ دیجئے کہ علماء سو اور رہبان سو ان کی بات اس وقت نہیں کر رہے وہ جو ہم نے پڑھا ہے دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے اور علماء سو نے اور دنیا دار یا دنیا کے طالب صوفیوں نے تو وہ ایک علیہ دا بحث ہے وہ نیگٹیو ایسپیکٹ ہے لیکن اس کا یہ پہلو ضرور سامنے رہے کہ اس وقت یقیناً ان کی اکثریت علماء سوپر مشتمل ہے اگر نہ ہو تو دین کا یہ بیڑا غرق نہ ہو آخر گری ہے عمارت تو کیوں گری ہے یہ بیڑا غرق ہوا ہے یہ کنبہ ڈوبہ جو ہے تو کہیں نہ کہیں تو گڑھ بڑھ ہے کے نہیں لیکن دنیا علماء حق سے اور اللہ والوں سے خالی بالکل نہیں ہوگی یہ وہ زمانت ہے ختم نبوت والی زمانت جو میں نے ارز کیا تھا لَا تَذَالُوا فِي أُمَّتِ تَعِفَةٌ قَائِبِينَ لیکن اس کے لئے جن کے دل میں طلب ہو وہ تلاش کریں وہ بہنت کریں ان تک رسائی حاصل کریں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ اکثریت کا دھندہ جو ہے وہ تو دن حقیقت کاروبار ہے دنیاوی کاروبار ہے جو ہو رہا ہے علماء ہیں جائدادیں بنا رہے ہیں فتوے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دین کی تعلیم پر اجرت یا تنخواہ یا معافضہ لینا بھی حرام ہے مطلق اب اس میں عذر کی بنا پر نرمی پیدا کی گئی عذر کیا کرے آخر کس طرح چلے حالات ایسے ہیں کیا کرے تو عذر کے تحت جتنا ہو تو تو اتنا ہونا چاہیے جتنا ناغذیر ہو جیسے سور اور مردار بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لئے تو واقعہ تن ہمارے انہوں نے اسی پر عمل کیا جو پانچ پانچ روپے مہینہ لے کر بیٹھ کر اور اپنی زندگیاں انہوں نے کھپا دی لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہوں کہ جائدادیں بن رہی ہیں جہاں جو ہے وہ جاگیریں بن رہی ہیں وہ معلوم ہوا کہ سوائے اس کے اور کیا تعبیر ہے کہ وہ علماء سو کا معاملہ ہے اور وہ رہبان سو وما افسد الدین الا الملوک واحبار صوئی ورہبانوها تو یہ ہے اس کا نیگیٹیو ایکسپیکٹ لیکن اس وقت ہم پوزیٹیو ایکسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں کہ علماء کا اور صوفیاء کا علماء حق اور صوفیاءِ حقانی علماءِ ربانی جنہیں قرآن نے کہا ربانیون لَوْلَا يَنْحَاهُمُ الْأَحْبَارُ وَالْرَبْانِيُونَ اَنْ اَقْلِهُمُ الْاَنْ قَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَاَقْلِهُمُ السُحْتُ تو ربانیین جو ہے یہ چھوٹی سی باڈی وجود میں آئی پندرہ بیس افراد ہوں گے ہر حلقے سے دو دو آدمی ان کے سامنے کوئی بات کی ہے مولانا نے غالباً وہ تقریر جو ہے آئین کی شاید وہاں کی گئی ہو واللہ وعالم ہمیں نہیں معلوم میں اس میں منتخب نہیں ہوا تھا اگرچہ ایک سال پہلے جو بجلس دستور ساز جو کراچی کے سالانہ اشتباع کے اندر جو معین کی گئی تھی سن پچپن میں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے اس میں حلقہ اکارہ کی طرف سے منتخب ہونے والوں میں میں شامل تھا دو افراد اس وقت نہیں تھے لیکن اب جب کہ ہمارے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ اختلاف رکھتے ہیں پالیسی سے تو اب ان کے اختلاف والے کوئی فرد جو ہے وہ اس باڈی میں جو حلقوں سے گئے منتخب ہو کر کوئی بھی منتخب نہیں ہوا اسلائی صاحب تک منتخب نہیں گئی حالانکہ بعد میں جب شورہ کا انتخاب ہوا تو آل پاکستان جو لیول پر انتخاب ہوا اس میں اسلائی صاحب آگئے یہی بات اب سامنے آ جائے گی وہاں مولانا نے کچھ چیزیں منوائی ہیں ان لوگوں سے نمائن دیوان سے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں بلواسطہ منڈیٹ حاصل کیا تھا اسے بروے کار لاتے ہوئے جب انہوں نے دستور جماعت میں ترمیم کی اور دسمبر انیس ستاون یا جنوری نیس ستاون میں کوٹ شیر سنگھ کے اجتماع شورہ میں اس موضوع پر اپنی اصل اور قدیم رائے کو ایک مفصل اور مدلل تقریر کی صورت میں پیش کیا تو مولانا اسلاحی خاموشی کے ساتھ ان جلاس سے اٹھے اور سیدھے لاؤر آگئے اور جماعت اسلامی کے رکنیت سے استیفہ دے دیا اس پر جو خطو کتابت ان کے اور مولانا مودودی کے ماہ بین ہوئی وہ ہفت روزہ ندہ میں شائع ہو گئی ہے جس میں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا بہت سا سامان موجود ہے اس مرحلے پر راقم دنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دینا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ بحمدللہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہیں جو ہر معاملے میں مولانا مودودی مرہوم کو حرف آخر قرار دیتے ہوں لیکن بلکہ اس کا شمار مولانا مودودی کے شدید ترین ناکدین میں ہوتا ہے تاہم اس معاملے میں اسے ان کی رائے سے سن فیصد اتفاق ہے بلکہ اسے شدید رنج ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی نے جماعت کی رودادوں کی تباعت کا سلسلہ ہی بند کر دیا اجتماع مادشی گوٹ ایسا کڑوا اجتماع تھا کہ ہم روداد شائع کرتے تو ساری تقریریں شائع کرنی پڑتی لہذا اس کے بعد سے رودادیں شائع کرنے کا ہی سلسلہ بند کر دیا لہذا مولانا مودودی کی کورٹ شیر سنگھ والی تقریر بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گئی ورنہ اس میں اقامت دین کے جد و جوت کے لیے قائم ہونے والی جماعت کی حیت تنظیمی کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے غور و فکر کا بہت سا مواد ملتا قطع نظر اس سے کہ کوئی مولانا کی رائے سے اتفاق کرتا یا اختلاف راقم نے چونکہ اپریل سن ستاون ہی میں جماعت سے علیتگی اختیار کر لی تھی لہذا اسے تو اس تقریر تک براہ راست رسائی حاصل نہ تھی تاہم اس کا جو لبے لبا مختلف واسطوں اور ذریعوں سے اس تک پہنچا اس کا حاصل یہ ہے کہ حکومت اور مملکت کی سطح پر مطلوبہ جمہوریت اور شرائیت کا معاملہ جدا ہے اور جماعت اور تحریک بالخصوص انقلابی تحریک جس نوعیت اور طرز کی جمہوریت اور شرائیت کی متقاضی ہے اس کا معاملہ علیدہ ہے چنانچہ ان دونوں کے مابین بہت سے دوسرے مابین اختلاف امور کے علاوہ ایک اہم فرق یہ ہے کہ حکومت کی عملداری یعنی جورسٹکشن ایک علاقے پر ہوتی ہے اور اس میں رہنے والے سب لوگ اس میں لا محالہ شریک ہوتے ہیں جبکہ جماعت کی کوئی علاقائی عملداری نہیں ہوتی اور کوئی انسان جب چاہے کسی جماعت میں شامل اور جب چاہے اس سے علیدہ ہو سکتا ہے لہذا ان دونوں میں خلط مبس درست نہیں ہے یہ میرے علم میں آئے تھا کہ مولانا نے اس بیسس پر تقریر کی ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر اور ہو جو کورٹ شیرسن میں کی گئی تھی لیکن یہ کہ وہ بھی مجھے مل نہیں سکی میں بہت تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے ملے لیکن ملی نہیں اب یہ پہلی مرتبہ آئین میں وہ تقریر آئی ہے جو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ ماچی گوٹ کے سالانہ اجتماع میں ارکان کے سامنے کی گئی لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ مولانا نے ان مجلس نمائندگان کے سامنے یہ بات کی ہوگی اس سے بھی کم سے کم یہ کہ مولانا کا ذہن کھل کر سامنے آ گیا ہے اس میں مجھے کس حد تک اتفاق ہے کس حد تک اختلاف والی نا موضوع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس وقت صد فیصد جسے صحیح میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نظام کا جو بنیادی مصول ہے اور جو کہ نظامِ بیعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یہ تو میرا اپنا ذہن ہے یہ تو میرا سن انسٹھ سے ذہن بن چکا ہے مولانا معدودی کا یہ خط تو سن بیاسی تیراسی میں میرے علمیں آ رہا ہے لہٰذا میں نے وہ جو اس موقع پر لکھا تھا ان کے صلاح الدین صاحب کی مضاحت کے جواب میں اس کا بھی ایک پیرہ پڑھ لی دیں صفحہ چہتر پر صفحہ چہتر پر یہ دوسرا پیرہ میرا تنظیم اسلامی کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کرنا ہرگز اس دلیل پر مبنی نہیں ہے کہ مولانا معدودی مرہوم اس کے قائل تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے علم میں مولانا کا موقف تو اتفاقا آج سے تین چار سال قبل یعنی یہ سن ستاسی کی بات ہے تین چار سال مطلب ہے تیراسی حیدر آباد دکن کے مولانا محمد یونس مرہوم کے نام مولانا مرہوم کی کتابی شکل میں شائع شدہ خطوط کے ذریعے آیا جبکہ میرا یہ ذہن کہ اقامت دین کے جدوجود کرنے والی جماعت کا تنظیم دھاچہ بیعت جہاد اور بیعت سمطات فی المعروف کی اساس پر قائم ہونا چاہیے جماعت سے انہیدہ ہونے کے دو سال بعد ہی عوائل 1969 میں بن چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری ذاتی رائے تھی جسے میں اپنے بزرگوں پر کسی طرح مسلط نہیں کر سکتا تھا لہذا جب 1967 میں رحیم یارخاں میں جماعت سے علیدہ ہونے والے بعض ادرات کا اجتماع ہوا اور اس میں ایک نئی تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے لیے تنظیمی دھاچہ تیہ کرنے کے لیے سات افراد پر مشتمل ایک مجلس مقرر کر دی گئی تو اگرچہ میں بھی ان سات میں کا ساتوہ تھا لیکن مجھے ہرگز یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ اس تنظیم کی احساس بیعت پر ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان سات افراد میں ہر اعتبار سے اولین اور اہم ترین شخصیت مولانا امین احسن اسلاحی کی تھی جن کے مزاج سے میں بخوبی واقف تھا تاہم میں چونکہ دوسرے مروجہ طریقہ ہائے تنظیم کو بھی حرام نہیں بلکہ مباہات میں سے سمجھتا ہوں لہذا میں ذہنن اس کے لیے بلکہ تیار تھا کہ نظام خواہ کوئی بھی ہو اگر اقامت دین کے لیے طریقہ کار درست ہو تو لازم من شریک رہوں گا یہ دوسری بات ہے کہ یہ بیل منڈے تو کیا چورتی سرے سے اوپچھ ہی نہ سکی اس کے بعد انیس سو پچھتر میں میں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے قرارداد تحصیص بھی وہی رکھی جس پر انیس سو سٹھ سٹھ میں اتفاق ہوا تھا اور نظام جماعت کے معاملے کو بھی کھلا اوپن رکھا کہ تین سال تک میری حیثیت صرف داعی کنوینر کی ہوگی اس عرصے کے دوران جو حضرات قرارداد تحصیص پر اتفاق کرتے ہوئے جمع ہو جائیں گے وہ باہمی مشورے سے مستقل نظام تیہ کریں گے لیکن جب وڑھائی سال انتظار کے بعد بھی مدرگوں میں سے کسی نے پیش قدمی نہیں فرمائی تو بالآخر میں نے جوڑائی انیس سو ستتر میں ساتھیوں کے سامنے اپنا ذہن کھول کر رکھا نتیجتاً بیعت ہی کو تنظیم کی مستقل اساس کے طور پر اختیار کر لیا گیا اس کے بعد جب انیس سو بیاسی تراسی میں خطوط کے چراغ نامی کتاب حیدر آباد دکن سے آئی اور اس سے معلوم ہوا کہ مارچ تالیس کے ختم مورانہ محدودی مرہوم نے بالکل وہی بات فرمائی تھی اس کا میں قائل ہوں تو اس پر فطری طور پر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ متفق گردین رائے ابو علی بارائے من اور اپنی بات پر مزید اتمنان بھی ہوا لیکن ظاہر ہے کہ میرا موقف بولانہ مرہوم کی رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے متعلق کے مطابق قرآن حکیم اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم اصاسات اور امت کی طویل تعامل پر قائم بس اس وقت اسی پر اختفاق کر رہے ہیں دو منٹ ابھی بیٹھئے اب مغرب کے بعد جو لقز غدل کی جو باب سوم ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے یہ ایک بات بھائی جمیل صاحب نے کہی تھی اور میں بار بار اس کی توجہ نہیں آپ کی دلوا سکا ہمارا جو میساق کا پرچہ تھا مارچ سن ستاسی کا اسلامی انقلاب کا مفہوم جس میں شائع ہوا ہے یہ مکتبے میں جتنا موجود تھا وہ اس اجتماع میں تقسیم ہو گیا لہذا اس کو واپس کر دیجئے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ میں رہنے چاہیے پرچے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ پرچہ جو ہے مارچ سن ستاسی کا جس میں اور انقلاب والا یہ مضمون اب ندہ میں بھی دو پرچوں میں آ چکا ہے آپ حضرات کے پاس پچھلے پرچے میں آیا تھا اور باقی اب اس میں آ گیا ہے لہذا وہ آپ کے پاس وہ مضمون کے حد تک تو جو ہے وہ دوسری سورس بھی موجود ہے اور اپنے پاس آپ کے ہاں گھروں پر وہ پرچے ہوں گے تو یہاں وہ چونکہ تھوڑے سے پرچے تھے تو وہ پرچے آپ حضرات واپس کر دیجئے گا آپ حضرات کے پاس پرچے ہوں گے آپ حضرات کے پاس پرچے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں مغرب سے پہلے اعلان کر چکا ہوں یہ جنوری انیس سو نوے کا نساق اس میں صفحہ ستاون نکال لیجئے نقص قضی کے انوان سے جو کچھ پانچ اقصات میں چھپا تھا نساق میں انیس سو چھہا سٹھ 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 میں اس کا جو اقصر حصہ ہے وہ در حقیقت کچھ دستاویزات پر مشتمل ہے یعنی کیا قراردات تھی کہ جو شورا نے پاس کی پھر یہ کہ وہ کیا الزام تھا جو مولانا نیرکا نے جائزہ کمیٹی پر آئید کیا چار شیط ان کی پھر اس کے جواب میں جب زبانی گفتگو کے نتیجے میں مولانا مودودی صاحب نے مولانا اسلاحی صاحب کے سب کچھ کہنے سننے کے باوجود وہ اپنا الزام نامہ واپس نہیں لیا تو پھر انہوں نے تحریری جو اس کا محاکمہ لکھا اور اس پر شدید تنقید کی وہ طویل ترین ہے اس میں اس پرچے کے اندر سب سے بڑی تحریر وہی ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ دستاویزات ہیں کہیں کہیں بعض جملے میں نے صرف واقعات کی ترتیب کو نمائع کرنے کے لیے اس میں ایڈ کیے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں البتہ یہ حصہ اس کا ایسا ہے یہ ایک قسط جس میں میں نے مولانا مودودی صاحب اور مولانا اسلاحی صاحب کا جو اختلاف تھا اس کا پس منذر بیان کرنے کے لیے جماعت کی ایک تاریخ بیان کی اس تاریخ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں پیش کی کہ جب یہ موساق میں چھپی اور مولانا اسلاحی صاحب نے پڑھی پہلے تو ان کے علمیں نہیں آئی تھی میں تو انیپیلٹی پرچے کو چلا رہا تھا سرپرستی ضرور تھی ان کی لیکن یہ کہ میں از خود چلا رہا تھا خود لکھ رہا تھا تو تباہ ہونے کے بعد انہوں نے پرچا پڑھا تو پھر ان کا تفسرہ بھی بلکل وہی تھا جو مولانا عبد الماجد دریابادی کا تھا اس مضمون پر جو تفسرہ ہوا تھا جس میں مولانا فراہی اور مولانا ابو الکلام اور مولانا شبلی کے بارے میں میں نے جو باتیں لکھی تھی اس پر جو مصرہ لکھا تھا مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ در حیرتم کے بعدہ فروشت کجا شنید بعی نہیں یہی فقرہ پڑھا مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس پر مولانا عصدہ ہی نے انہوں نے یہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے عزیزم کہ اگر میں بھی اس وقت تاریخ لکھوں تو سوائے اس کے کہ آپ کے اس خاکے میں کچھ میں رنگ بھر سکوں گا مزید یعنی واقعات کا اور کوئی اضافہ میں نہیں کر سکتا بلکل صحیح صحیح تعبیر یہی ہے میں حیران ہوں کہ تمہارے علم میں یہ باتیں کہاں سے آئیں اصل میں مختلف مواقع پر جو ان سے گفتگویں ہوتی رہتی تھی کبھی کوئی بات آ جاتی تھی صاحب نے کبھی کوئی بات آ جاتی تھی بس وہ اللہ تعالی نے مجھے ایک ذہن منطقی دیا ہے میں ان چیزوں کو جوڑتا ہوں جوڑ کر اس کا ایک حیولہ بنا لیتا ہوں تو انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جماعت کے آس پاس یہ پھر میں نے میساق میں لکھ بھی دی تھی تاکہ سند رہے بوقت ضرورت کام آئے اس لیے کہ وہ اس وقت سرپرست تھے میساق کے اگلے پرچے میں میں نے ان کا تفسرہ یہ نقل کر دیا اور اسے گویا کہ وہ مستند ہے کہ مولانا اسلائی صاحب نے یہ بات کہی تھی باقی یہ میں اس کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ جو مضامین چھپے ہیں مولانا موجودی بقید حیات تھے اس وقت اور نہ صرف یہ کہ بقید حیات تھے بلکہ ابھی وہ اس طرح سے معطل نہیں ہوئے تھے امارت جماعت سے کہ جماعت کی امارت چھوڑ کر اور ایک عضو معطل بن گئے ہو بلکہ یہ کہ امیر تھے پورے طور پر کمانڈ انہی کے پاس تھی پالیسی وہی بنا رہے تھے وہ پوری طریقے سے ایکٹیف تھے اس وقت انہوں نے اس میں سے کسی چیز کی کوئی نفی نہیں کی کوئی تربید نہیں کی جماعت کے کسی حلقے کی طرف سے میری اس تحریر کے اوپر کوئی نقید نہیں ہوئی اسی کو میں نے کہا ہے کہ یہ اس کو ایک طرح کا سنت کا درجہ دینے والی شے ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو آئین نے مضمون لکھا ہے اگر ہم اس پر خاموش رہیں تو گویا کہ وہ شے مستند ہوگی کل کہ مضمون چھپا تھا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہمیں روزانہ صاحب کا پیش آتا فلاں بیان آپ کا آگیا تھا آپ نے نفی نہیں کی لہٰذا ہم سی ہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بیان صحیح ہے اور بساوقات ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کس اخبار میں وہ بیان شب دیا سارے اخبارات تو ہم پڑھتے نہیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس وقت شائع ہوئی ہیں اور ان پر جماعت کے حلقے کی طرف سے کوئی نفی تردید کی کوئی بات نہیں آئی ریکارڈ پر بالکل نہیں لیکن میرے لئے زیادہ اہم بات تھی مرانا اسلاحی صاحب کی طرف سے تصویب کلی کہ ہاں یہی معاملہ ہے اصل تاریخی پسمندر یہی ہے اس میں چونکہ جماعت اسلامی کے آغاز کے حالات بھی ہیں اور جو پہلا اختلاف ہوا تھا اور جو لوگ الہدہ ہوئے تھے اس کا پسمندر بھی ہیں اس اعتبار سے یہ تنظیم کے ہر رفیق کو سمجھنے چاہیے کہ یہ داستان اصل میں کیا تھی کیونکہ ابھی مولانا منظور نومانی صاحب بھی بقید حیات ہیں مولانا علی میاں بھی ہیں یہ لوگ جماعت سے الہدہ ہو گئے تھے سن بیالیس تی تالیسی میں جماعت کے قیام کے تقریباً سال ڈیر سال بعد ان کی علیتگی کا سبب کیا تھا یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اس مضمون میں آ جائیں گے مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے رفاقت کا تاریخی پسمندر اور جماعت اسلامی کا تنظیمی دھانچا ارکان جائزہ کمیٹی پر الزام نامے کے جواب میں مولانا مودودی کے نام مولانا امینا سن اصلاحی صاحب کا یہ خط جسے بعد میں ایک موقع پر پاکستان میں شام کے سابق سفیر جناب عمر بہاو الامیری نے یہ جو سفیر تھے یہاں پر اور یہ اخوانی آدمی تھے ذہن کے اور مزاج کے اعتبار سے تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مسالحت ہو جائے مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین تو ان کا یہ جملہ ہے یہ مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ اس شکوے کے باوجود اس میں کوئی سختی ہے درستی ہے آپ کا انداز وہ سخت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک قاضی کا فیصلہ قرار دیا اور مولانا اصلاحی کو مخاطب کر کے اعتراف کیا آپ نے اپنا یہ خط ایسے انداز میں لکھا ہے جیسے کہ کوئی قاضی اپنا فیصلہ لکھتا ہے جماعت اسلامی کے ان دو چوٹی قائدین کے آپس کے تعلقات تو سترہ سالہ رفاقت کے اختتام کی تمہید بن گیا یہ خط مولانا اصلاحی صاحب کا اور اس خط کے ذریعے مولانا امین اصلاحی صاحب نے گویا مولانا مودودی پر آدم اعتماد کا تحریری اظہار کر دیا یہ چونکہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے لہذا ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور اس کے لیے ان دونوں حضرات کے تعلقات کے تاریخی پسمندر پر ایک سرسری نظر ڈالنا بہت مفید ہے اصحاب سلاسہ انیس سو چالیس میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس وقت بلکہ اکتالیس ہونا چاہیے تو اس وقت جو لوگ مولانا مودودی کی دعوت پر جمع ہوئے ان میں اخلاص تقویٰ اور للہیت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگ بہت آگے ہوئے غیر معروف لوگوں کے اندر تقویٰ اخلاص للہیت معروف لوگوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے لیکن مشہور عالم دین اور معروف اہل قلم ہونے کے اعتبار سے متحدہ ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیتوں میں سے مولانا محمد منظور نومانی مدیر الفرقان لکنعو اور مولانا امین احسن اصلاحی مدیر الاصلاح سرائمیر آزم گڑھ کے نام صفحے اول میں شمار کیے جا سکتے ہیں اور مولانا سید سلمان ندوی مرہوم کے دو مشہور و معروف تلامزہ یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی جو اب بھی ماشاءاللہ بقید حیات ہیں اور مولانا مسعود عالم ندوی جو ان کا انتقال ہو چکا ہے مرہوم صفحے ثانی میں سے قابل ذکر ہیں مولانا مودودی مولانا نومانی اور مولانا اصلاحی نہ صرف یہ کہ عمر کے اعتبار سے تقریباً برابر تھے اصلاحی صاحب تین سال چھوٹے ہیں مولانا مودودی سے اور مولانا نومانی تو غالباً اصلاحی صاحب مولانا مودودی سے بھی بڑے ہیں عمر میں لیکن علمی و صحافتی زندگی کے اعتبار سے بھی تقریباً ہم سن تھے مولانا مودودی کا ترجمان القرآن مولانا نومانی کا الفرقان مولانا اصلاحی کا الاصلاح ان تینوں پرچوں کے اشارت تقریباً ایک ہی وقت شروع ہوئی ان اصحاب سلاسہ میں سے مولانا محمد منظور نومانی پر دینی تعلیم کے قدیم سلسلے سے گہرے تعلق اور اصحاب تقوی احسان سے قریبی روابط کی بنا پر علم دین کے ساتھ تقوی کا رنگ زیادہ غالب تھا دیوبندی حلقے کے آدمی تھے دیوبندی مدرگ علماء اس دور کے مدرگ علماء جن کی آنکھیں انہوں نے دیکھی ہیں وہ ظاہر بات ہے بہت چوٹی کے لوگ تھے مولانا امین اصلاحی صاحب مولانا حمد الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے ترمیز رشید ہونے کے بنا پر فہم قرآن میں ایک منتاز حیثیت کے مالک تھے اور مولانا ابو العلہ مودودی جدید نظریات و افکار کے وسیع بطالے اور نظام دین پر ایک مکمل ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے خصوصی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عام فہم دل نشین اور شگفتہ طرز تحریر کے مالک ہونے کی وجہ سے جدید علم کلام میں ایک خاص مقام رکھتے تھے یہ تینوں کی اپنی اپنی جداغانہ جو ہیں وہ صفات ہیں جس زمانے میں مولانا مودودی متحدہ قومیت کے نظریے اور نیشنلیش مسلمانوں کے موقع پر شدید تنقید کے زمن میں مسلمانوں کی جداغانہ قومیت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مسلم قوم پرستی کے انتہائی مقام تک پہنچ گئے تھے ایک بار الاصلاح اور ترجمان القرآن میں شدید ٹکراؤ بھی پیدا ہوا لیکن مولانا اسلائی صاحب کا ذہن تھا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ذہن کے ساتھ اپنی سیاسی اعتبار سے تو وہ شدید ٹکراؤ انہیں ہوا کہ ان کا کہنا یہ تھا مولانا مودودی سے کہ آپ یہ جو وطنی قومیت کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کر رہے ہیں تو مسلم قوم پرستی کا جو حال ہے وہ بھی کوئی مختلف تو نہیں لہذا شدید ٹکراؤ ہوا تھا الاصلاح میں اور ترجمان القرآن کے مابین مولانا مودودی کے موقع پر مولانا اسلائی نے اس اعتبار سے شدید تنقید کی کہ مسلم قوم پرستی في نفس ہی اسلام کے موقع کی صحیح ترجمانی نہیں ہے لیکن جب مولانا مودودی نے اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کر لیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑ کر اور انہوں نے وہ راستہ لیدہ بنایا اور جماعت اسلامی کا راستہ اختیار کیا اور خالص اسلامی نقطہ نظر کے تحت وہ مضامین لکھے جو ان کی کتاب سیاسی کشمکش کے حصہ سوم میں شامل ہیں تو مولانا اسلائی نے ان کے نقطہ نظر کے صحت کو تسلیم کر لیا اور اس طرح ان حضرات کے مابین تعاون اور اتحاد نوٹ پڑھ لیجئے کہ اس موقع پر تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول کے دیباچے وہ جو میری کتاب ہے اس کے دیباچے کے یہ الفاظ ذہن میں تازہ کر لیے جائیں لیکن یہ بہرال ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کا قیام ان نظریات کی اساس پر نہیں ہوا جو مولانا مودودی نے سیاسی کشمکش کے پہلے اور دوسرے حصوں میں بیان فرمائے ہیں بلکہ ان پر ہوا ہے جو اس کے تیسرے حصے میں مفصل و مدلل بیان ہوئے ان نظریات کی اساس بنا کر مولانا نے انیس سو چالیس میں ایک اسلامی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی جس کو قبول کرنے والوں میں وہ بھی تھے جو مولانا مودودی کے پہلے سیاسی موقف سے سخت اختلاف رکھتے تھے اور اس پر شدید تنقید کر چکے تھے تو اس میں حوالہ تھا وہی مولانا اسلامی صاحب کے طرف نام کے بغیر لہذا تحریک جماعت اسلامی کی ابتدا زیادہ سے زیادہ انتالیس ارتیس انتالیس سے شمار کی جا سکتی ہے اس تحریک کے دعی یقینا مولانا مودودی ہی ہے لیکن ان کے جس دعوت پر جماعت اسلامی قائم ہوئی وہ سیاسی کشمکش حسیس اول دوم کی نہیں بلکہ صرف حصہ سوم کی آگے چلیے علمی و صحافتی تعریف سے قطع نظر مولانا مودودی سے ملاقات اور براہ راست ربط و تعلق کا موقع مولانا نومانی کو مولانا اسلاحی سے پہلے ملا مولانا منظور نومانی صاحب کافی ملتے رہے تھے مولانا سے مودودی صاحب سے ابھی اسلاحی صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوتھی اسلاحی صاحب کو جماعت کی طرف لانے والے در حقیقت مولانا منظور نومانی صاحب تھے اور انہوں نے جیسے کہ آگے آیا ہے اتمنان دل آیا مولانا اسلاحی کو چونکہ اگزاتی تعریف تھا ہی نہیں تو انہوں نے اتمنان دل آیا تھا کہ اگرچہ کوئی بہت اونچے آدمی تو نہیں ہے دینی اعتبار سے ہمارے دور زوال میں جیسے بھی لوگ ہیں ان میں غنیمت ہے ایک انسان اور کام چلانے کی صلاحیت لگتا اور جب مولانا مودودی نے خالص اسلامی نسبولین پیش کر کے جماعت اسلامی کی قیام کی دعوت دی تو مولانا نومانی ہی نے انہیں مولانا اسلاحی کو مولانا مودودی کے بارے میں اتمنان دل آیا کہ اگرچہ ان کی شخصیت اس میعار پر تو پوری نہیں اترتی جو اقابت دین اور علاہ کلمت اللہ کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے لازمی ہے تاہم مولانا مودودی ایک کام چلاو آدمی بہرحال ہے یہ الفاظ ہے جو مجھے مولانا اسلاحیت صاحب نے بتایا تھے کہ یہ لفظ مولانا نومانی نے استعمال کیا تھا کام چلاو آدمی اس وقت جو مل سکتے ہیں بہرحال ہے اور ان کے ساتھ تعاون اشتراک کیا جانا چاہیے مولانا نومانی کی اس رائے کے پس منظر میں جو جذبہ کار فرما تھا اس کی نشان دہی خود انہوں نے اپنے ایک حالیہ مکتوب میں ان الفاظ میں کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کا نصب العین زیادہ چھان پھٹک اور خود کریت کرنے نہیں دیتا تھا کیونکہ ایک نصب العین سامنے آیا تھا کہ اسلام کو سربلند کرنا ہے اب کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا تو چھان پھٹک کریں خود کریت کریں تو آخر کہاں سے لائے آدمی اس طور میں تو وہ نصب العین جو ہے اتنا جو ہے اس کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس واملے کے اندر وہ اہمیت نہیں دی کہ جو ان کے خیال میں بعد میں دینی چاہیے تھی وہ بعد میں آ جائے گا مولانا اسلائی صاحب کی مودودی صاحب سے پہلی ملاقات جماعت میں شمولیت کے اعلان کے بعد ہوئی اسلائی صاحب کی اجازت سے مولانا نومانی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بھی شریک ہیں جماعت میں بعد میں پھر ملاقات ہوئی یہ مولانا مودودی سے اسلائی صاحب کی اور مولانا نومانی صاحب کی رائے کے برقس مولانا اسلاحی صاحب کی جو رائے مولانا مودودی کے بارے میں قائم ہوئی اس کا اظہار انہوں نے انہی دنوں میں مولانا نومانی سے ایک نجی گفتگو میں بئی الفاظ کیا کہ لا فرقہ بینہ ہوا بینہ پرویز ان کے اور پرویز صاحب کے باہرین کوئی فرق نہیں یہ الفاظ انہوں نے کہتے ہیں اصل میں مولانا مودودی صاحب نے جب تفہیم شروع کی ہے تو کچھ حصے شروع کے دیئے مولانا اسلاحی صاحب کو کہ آپ بھی دیکھ لیں ذرا نظر سانی کر لیں تو مولانا نے کہا کہ میں نے جو انداز ان کا دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے اور پرویز کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے اول تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ پرویز بھی اس وقت کے پرویز ہیں ابھی ان کے وہ جو انکار حدیث کے خیالات ہیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے یہ بات ہم کرنے سن افتالیس کے آس پاس کی اس وقت جو ہے یہ غلام احمد پرویز جو ابھی اُبھرتے ہوئے مضمون نگار تھے انشاء پرداز تھے مسلم لیگ کے ورکر تھے سیکریٹریٹ میں ملازم تھے دلی میں تقریدیں کرتے تھے اور یہ کہ کچھ اچھے مدامین لکھا کرتے تھے قوم پرستانہ مسلم لیگ کی اور چونکہ کچھ تھوڑا بہت وہ ان کو عربی سے کچھ شدبت تھی تو کچھ طرح کی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے تھے لیکن یہ کہ ابھی ان کی وہ گمراہی اس شدد کو جو انکار حدیث کی شکل میں سامنے آئی وہ نہیں آئی تھی اس لیے اس کو پس بندل میں رکھئے اس وقت مولانا اسلاحی صاحب کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پرویز صاحب ہے مولانا اسلاحی صاحب کے اپنے پرچے میں بھی مضمون چھپے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں اور ترجماناً قرآن میں بھی مضمون چھپتے تھے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں اس لیے کہ وہ بود ابھی نہیں ہوا تھا ان کا اس کے باوجود مولانا اسلاحی صاحب کا جماعت میں شامل میں رہنا اس بنا پر تھا شامل رہنا اس بنا پر تھا کہ ان کے نزدیک وہ مقصد اور نصب العین جس کے لیے کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی صاحب نے دی تھی بہرحال بالکل صحیح تھا اور دین کے اصل تقاضے اسی طریقے پر کام کرنے سے ادا ہو سکتے تھے جس طریقے پر کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی نے دی تھی تو چاہے آدمی ان کے نزدیک بہت اونچے نہیں تھے کام چلاو تھے یا لا فرقہ بینہ ہوا بینہ پرویز مولانا اسلاحی صاحب کی رائے تھی لیکن یہ کہ بہرحال وہ کام بہت ضروری تھا اور لازم تھا اور رائے ان کی صحیح تھی فکر ان کا درست تھا لہٰذا ساتھ دینا ضروری تھا متذکرہ بالا پس منظر میں جو اجتماعیت قائن ہوئی اس کا ایک پہلو تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں دعائی کی قوت جذب و کشش سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر دخل جمع ہونے والوں کے ذوق انجزاب کو حاصل تھا ایک جوش اور ذوق جو ہے پیدا ہو گیا تھا کام کرنے کا تو اس کے لیے گویا کہ کھچنے کو پہلے ہی بیتاب تھے اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دوسری قدیم یا ہم اثر دینی جماعتوں اور تحریکوں کے برعکس جماعت اسلامی کی اساس و بنیاد کوئی شخصیت نہ تھی بلکہ نسب العید اور مقاسد تھے یہی وجہ ہے کہ اول روز ہی سے اس میں دستور اور قوائد و زوابط کو بنیادی اہمیت حاصل رہی یہاں مذکورت اس صدر دیباچہ یہ دیباچہ جو سن 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 میں میں نے لکھا تھا جب کتاب شائد کی ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ تو اس کا جو دیباچے کا ایک استباس اور ضروری ہے مولانا مدودی نے اصل میں جب ایک مرتبہ تاریخ بیان کی اپنی تحریک کی تو اسے شروع کیا سن اکتیس باتیس سے تو اس پر یہ درحقیقت انقید ہے کہ آپ اپنے ذہنی ارتقاء کے جب چاہے تاریخ شروع کریں بچپن سے شروع کریں لیکن جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر چلی ہے وہ درحقیقت سن ارتیس انتالیس میں جو نظریات آپ نے پیش کیے تھے اس کی اساس وہ ہے لہذا تاریخ وہاں سے شروع ہوگی اور چونکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت یہ نہیں بنی تھی لہذا آپ کو اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل کو جماعت کی تاریخ کے مراحل میں شمار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں مولانا مودودی صاحب کو یقیناً اس کا حق ہے کہ اپنے ذہنی ارتقاء کے مختلف منازل اور اس سفر کے دوران لیے گئے موڑوں یعنی ٹرنز کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے ابتدا جہاں سے چاہی کریں لیکن جماعت اسلامی کی تحریک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدا اس طرح پر کرنا صرف اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ جماعت اسلامی کچھ لوگوں کے مولانا مودودی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معرض وجود میں آئی ہوتی اس صورت میں کسی دستور کا مرتب ہونا اور امیر جماعت کا منتخب کیا جانا بے مانی ہوتا چنانچہ جیسا کہ اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے یہ جماعت اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کچھ لوگوں نے مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہو بلکہ اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ایک نصب العین کے بعد ایک مخصوص تشریح اور مکمل دستور کے ساتھ مفاداری کا رشتہ استوار کیا اور پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک امیر اور اس کی مجلی سے شورا منتخب کی اور ان کے مابین اختیارات کی حدود کو معین کر دیا یعنی گویا کہ شکل جو بن رہی ہے جماعت کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے اوپر سے نیچے کی طرف نہیں لیکن ایک بات موجود ہے کہ دائی کے حصیت سے مولانا مودودی تھے اب یا تو اسی بنا پر وہ امیر ہو جاتے خود بخود اور لوگوں سے بیعت لیتے تب تو وہ تنظیم وجود میں آتی جو میں نے کہا ہے اوپر سے نیچے جاتی ہے لیکن یہاں یہ تھا کہ دائی ہونے کی حیثیت انہوں نے ختم کی کہ بس میں نے آپ کو جمع کر دیا تھا جمع کر کے اب آپ اپنے میسیج کام کے لیے جس کو چاہے امیر منتخب کریں اب وہ نیچے سے چلائے معاملہ کہ انہوں نے امیر منتخب کیا بارال اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے جماعت کا پہلا تنظیمی بہران جماعت کے قیام کے بعد جب دارال اسلام میں قرب میں اثر آیا ابھی تو دور دور سے صاحب سلام تھی نا مولانا مودودی دارال اسلام میں رہتے ہیں پتھان کورٹ میں مولانا نومانی لکھنو میں رہتے ہیں مولانا اسلائی اس سے بھی آگے سرائمیر آزنگرد بہار کی سرحد پر صرف خطو کتابت کا معاملہ ہے مولانا نومانی صاحب تو ایک دو مرتبہ ملے تھے ان سے مولانا مودودی سے اسلائی صاحب کی ملاقات تو ہوئی اس وقت ہے جب یہ یہاں دارال اسلام آگئے جماعت کے قیام کے بعد جب دارال اسلام میں قرب میں اثر آیا اور ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے تو جلد ہی مولانا محمد منظور نومانی صاحب اور دوسرے بہت سے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں ان کے پہلے اندازے بھی بہت مبالغے پر مبنی تھے اور یہ کہ ان کی شخصیت کا اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے ان کی شخصیت کو اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں جسے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں چنانچہ اپنے قیام کے ایک ڈیڑھ سال کے اندر جماعت اسلامی اپنے پہلے بہران سے دوچار ہو گئی اور مولانا محمد منظور نومانی مولانا ابو لحسن علی ندوی مولانا شاہ جعفر پھلواروی اور دیگر بہت سے اہم اور معروف شخصیتوں سمیت جماعت اسلامی کے کل ارکان کی ایک تہائی تعداد جماعت سے علیدہ ہو گئے یہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور کافی وہ تحریریں اور اجتماعات لیکن بالآخر وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بس سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر آ گیا اس میں اس وقت چونکہ یہ چیزیں پھر آ چکی ہیں پبلک میں اس وقت تو ان حضرات نے پبلک میں کچھ بیان نہیں کیا تھا خاموشی سے علیدہ ہو گئے نہ کوئی اعتراض کیا نہ کوئی بیان دیا نہ کوئی تحریر لکھی نہ کسی کتاب میں کہ ہم کیوں علیدہ ہوئے حالانکہ میرے نزدیک ان پر ذمہ داری تھی کہ اس کو واضح کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک علیدہ مسئلہ ان حضرات کا مسئلہ ہے بعد میں انہوں نے وہ چیزیں اب لکھ بھی دی ہیں شائع بھی کر دی ہیں اگرچہ کی ہیں مورانہ مودودی کی زندگی کے اندر ہی چیزیں آ گئی تھی لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا اور کھل کر مورانہ مودودی نے بلکہ یہی کہا تھا کھل کر بات کریں جماعت کے عامرکان میں بات کریں اس وقت ان حضرات نے تقویٰ کا تقاضی یہ سمجھا کہ اب یہ ذاتی باتیں ہیں اور ذاتی باتوں کو اس طرح جو ہے لانا لوگوں کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے اپنے طور پر یہ رائے قائم کر لی کہ دینی اعتبار سے یہ اس مقام پر نہیں ہے کم سے کم مقام پر بھی کہ جن کے ساتھ تحریک اقامت دین کے قائد کی حیثیت سے ہم چل سکیں اس میں جو چند باتیں جو معلوم ہوئی بات میں وہ یہ کہ مولانا کے ہاں ایک مرد باورچی کام کرتا تھا اس پر اعتراض تھا جوان لڑکا ہے آپ کے گھر میں پردہ ہونا چاہیے یہ جوان باورچی کیسے ہے تو مولانا نے کچھ یہ اس طرح کی معذرت کی کہ میری بیوی جو ہے بہت اونچے گھرانے کی ہے اور ان کو وہ پکانے وغیرہ کا یہ نہیں ہے معاملہ تو مجھے رکھنا پڑتا ہے مجبوراً ملازم کوئی پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ کسی خاتون کو رکھیے ماما کو رکھیے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات ہو جائے گی پھر میرا اس سے پردہ ہونا چاہیے تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو جو بھی ہے کام کرے گی باورچی خانے میں مرد تو باورچی خانے میں نہیں جاتا شاعر کبھی اتفاق ہوگا لیکن باورچی خانے میں جب مرد باورچی کام کر رہا ہو اور گھر کی مالکہ جو ہے وہ تو نگرانی کرتی ہے اس باورچی خانے کا سارا انتظام تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو گئیں بہرحال مولانا نے اس پر جو بھی پوزیشن تھی مصر رہے اور وہ مرد باورچی ان کے ہاں کام کرتا رہا اب یہ چیز ایسی تھی جس کو ظاہر بات ہے کہ دینی مزاج اور خاص طور پر ہمارے علماء کے جو اپنے میارات ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیز بالکل کمپیٹیبل نہیں تھی اسی طرح یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے مولانا اب اس میں یہ کہ ان کی ایک کا وزر تھا کہ میں چونکہ گردے کا مریض ہوں صبح کو میری طبیعت رات کو میں کام بھی کرتا ہوں دیر تک تحریر و تشنیف کا تو میں فجر میں نہیں آسکتا ان کا کہنے تھا کہ نہیں فجر نماز فرض جو ہے وہ اولین ہے ہر شہ پر مقدم ہے بلکہ یہ اعتراض تو باگنے بھی چلتا رہا جب یہاں لاہور میں اچھرے میں رہے مولانا تو لوگ کہتے پشورہ کے لوگ کہتے تھے چاہے موٹر کار آپ کہیں ہم آپ کے لئے جماعت اسلامی کے خرچے پر فرام کر دیتے ہیں آپ موٹر کار میں سوار ہو کر اور مسجد جائیں لیکن فرض نماز جو ہے باجماعت آپ کو ادا کرنی چاہئے مستقیلا فرض نماز سے بھی جماعت سے علیدہ رہنا یہ صحیح نہیں تو اس قسم کی چند چیزیں تھیں جن میں یہ اختلاف جو ہے پھر وہ شدت اختیار کر گیا اور پھر یہ حضرات جو ہے لیکن اس وقت مجھے اس کی داستان بیان نہیں کرنی مجھے اسلاحی صاحب کے بات بیان کرنی کہ اس موقع پر اسلاحی صاحب کا موقع کیا تھا باقی وہ تو مولانا علیمیہ تو ابھی زندہ ہیں اور مولانا منظور نمانی صاحب بھی بقید حیات ہیں انہوں نے وہ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ مولانا منظور نمانی صاحب نے لہذا جنہیں دلچسپی ہو وہ ان سے پڑھیں ان چیزوں کو پڑھ لیں اصل میں تو اسلاحی صاحب کا موقع کیا تھا یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے بہت معقول بھی ہے اس موقع پر جو دو باتیں مولانا منظور نمانی صاحب نے ان حضرات سے کہیں وہ بات کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے ظاہر بات ہے جب اختلاف چل رہا تھا تو وہ لوگ ان سے بھی کہتے تھے نا بھئی دیکھئے آخر اس پر ہم کیسے آپ ساتھ دے سکتے ہیں تو گویا کہ کوشش ہوتی ہے اب آپ بھی علیہ دا ہو جائیں بلکہ جب مولانا منظور نمانی صاحب ہی لے کر آئے تھے انہیں جماعت میں اور وہ اب جا رہے تھے تو انہیں تبیسی بات ہوتی ہے فطری تو میں نہیں کہتا تبیسی تو ہوتی ہے جس کو لے کر آیا تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ جائے تو اس کا جواب ہے یہ مولانا اسلاحی صاحب نے جو دو باتیں ہیں اس موقع پر کہیں وہ بات کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے ایک یہ کہ آپ حضرات چونکہ خود تدین اور تقویٰ کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہیں لہذا آپ کے لئے جائز ہے کہ آپ محدودی صاحب کے شخصیت کے ان پہلوں پر تنقید کریں جو تقویٰ کے منافی ہیں لیکن میں چونکہ اس اعتبار سے خود تقریباً مولانا محدودی ہی کی سطح کا آدمی اور لہذا اس معاملے میں زبان تان نہیں کھول سکتا پہلی بات یہ دوسرے یہ کہ میں اگر جماعت میں شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی اب جب کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہو چکا ہوں تو اس سے علیدگی کو معمولی بات نہیں سمجھتا میرے نظریک اب صحیح صورت یہ ہے کہ اصلاح احوال کے مقدور بر کوشش کی جائے لہذا میں جماعت میں شامل رہ کر اس بات کی صحیح کرتا رہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے اور ایک دوسروں کی خامیوں کی تلافی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی خدمت کی کوشش کریں یہ دو باتیں تھی جو مولانا اصلاحی صاحب جو اس وقت کہیں اور یہ جماعت میں برقرار رہے قائم رہے جبکہ وہ مولانا نومانی صاحب مولانا علیمیہ صاحب اور بھی بہت سے حضرات تقریباً ایک تہائی کل ٹوٹل میمبرشپ کا ون تھرڈ اس وقت جماعت سے کٹ گیا تھا یہ پہلا کرائیسس تھا جماعت میں متذکرہ بالا بہران اور علیتگیوں کے بعد مولانا عمین اصلاحی جماعت کے صفحے اول میں مولانا مودودی کے ساتھ تنہا رہ جانے کی بنا پر جماعت کی تنظیم میں واضح طور پر شخص نمبر دو بن گئے نمبر ٹو لائے بات ہے کہ اب ان کے بیار کا تو کوئی اور آدمی راہ نہیں وہ تو نومانی صاحب تھے یا پھر یہ کہ ان کے تھے پہلے یہ تین تھے چوٹی پر اب دو رہ گئے مولانا مودودی امیر اور یہ ان کے نمبر دو اول تو یہی بات کہ ایک شخص کسی جماعت میں واضح طور پر شخص سے دوم بن جائے اس کی پوزیشن کو نازک بنا دینے کیلئے کافی ہے وہ کیوں وہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر وہ تنقید کرتا ہے کسی بات پر تو سمجھا جائے گا یہ امیر بننا چاہتا ہے یہ جو ایک پوزیشن بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ ذرا سے ابھی اگر بولے گا تو کیونکہ قریب ترین وہی ہے نمبر دو وہی ہے تو یہ کہ اس میں بڑی ایک پوزیشن جو نازک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمائع فرق موجود ہو اور وہ اپنے ذمہ یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاسد اور نصب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نہ صرف اس کے ساتھ نباح کرنا ہے بلکہ اس کی خامیوں اور کمیوں کی تلافی بھی کرنی ہے تو صورتحال اور بھی نازک ہو جاتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور اس سے شاید کوئی شخص انکار کی جرت شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرت کر سکے کہ مولانا اشلاحی صاحب نے اس نازک اور کٹھن ذمہ داری کو کمال حمد و تحمل کے ساتھ مسلسل سولہ سترہ سال نبھایا اس میں یہاں تک بھی ہوا ہے بعد میں شاید ذکر بھی آ جائے کہ مولانا اشلاحی صاحب کو خیال ہوا کہ میں اپنا رسالہ الاسلاح جاری کرلوں جو پہلے سرائمیر سے نکلتا تھا اب یہاں سے شروع کرلوں تو مولانا موضوع نے فرمایا کہ نہیں دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے اب ایک خیال ترجمان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے ایک الاسلاح کے ذریعے سے آئے گا ذرا سا بھی فرق ہوا تو لوگوں کے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا تو تنظیم کا اور جو مولانا کا ذہن اب سامنے آگے آئے اس کا تقاضہ تو یہ کہ ایک ذہن ایک خیال ایک نظریہ ہی لوگوں کے سامنے آئے دوسری بات نہ ہو تاکہ انتشار ذہنی نہ ہو تو اب یہ ایک اعتبار سے علمی موت تھی اسلاحی صاحب کے سترہ برس میں وہ تفسیر کبھی کوئی کام نہیں کر سکے وہ تو بالکل جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے انہی کے لئے وقف ہو کر رہے گئے نمبر دو مولانا اسلاحی کی خدمات اس پورے عرصے میں مولانا امین احسن اسلاحی مولانا مودودی کے دست راست رہے اور پوری تندہی اور انہماق کے ساتھ نہ صرف اس نصب العین کی خدمت میں لگے رہے جس کی خاطر جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی بلکہ جماعت کے اندر یا اس کے باہر کے حلقوں سے جب بھی کوئی حملہ مولانا مودودی کی ذات پر ہوا تو اس کی مدافعیت میں بھی ہمیشہ مولانا امین احسن اسلاحی ہی سینہ سپر ہوئے حتیٰ کہ اس سلسلے میں انہیں اپنے دیری نہ دوستوں اور رفیقوں ہی کی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں اور ممدوہوں اور مخدوموں تک کی قبیدی خاطر برداشت کرنی پڑی مولانا نومانی صاحب نے بھی کچھ اختلاف کا تھوڑا سا اظہار اس وقت کیا تھا کسی اور رنگ میں تو اس کا شدت کے ساتھ جواب دیا مولانا اسلاحی صاحب نے اور بھی اس حلقے کے علماء نے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا احمد سعید صاحب دہلوی ان کے اعتراضات مولانا مودودی پر ہوئے تو ان کا جواب بھی دیا مولانا اسلاحی صاحب نے حالانکہ وہ ان کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مولانا مدنی کے واقیدت مند سے مولانا اسلاحی صاحب بڑی گستاخی کی مسلم لیگ کے کارکنوں نے شمس الحق نامی ایک کارکن تھا مسلم لیگ کا جس نے موہ پر تھوکا ہے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے جال اندر ریل میں سٹیشن پر تو اس کی خبریں اخبار میں آئیں بلکہ گرالیا تھا زمین پر ایک مرتبہ یہ ہوا علیگر سٹیشن کے اوپر طلبان علیگر کے زمین پر گرالیا تھا چھاتھی پر بیٹھ گئے تھے اور ایک مرتبہ جال اندر ریل میں سٹیشن پر مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گستاخیہ دو مرتبہ ہوئی تو خبریں اخبار میں آئیں تو دار الاسلام میں شام کو سیر کے لیے نکلا کرتے تھے مولانا مودودی بھی اور ساتھی ان کے تو اس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو جب تذکرہ ہوا تو مولانا مودودی صاحب کچھ تفسرہ کر رہے تھے اسلائی صاحب خاموش رہے تو مودودی صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کچھ نہیں کہہ رہے رائے نہیں دے رہے کوئی اس مسئلے پر تو مولانا یہ فرماتے ہیں میں نے یہ نقل کر دیا تھا ایک مضبون میں چھپا ہوا ہے بیساق میں کہ میں اور کچھ نہیں جانتا یہ جانتا ہوں کہ جس قوم نے مولانا مدنی ایسے شخص کے ساتھ گستاخی کی ہے اس پر اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے بس اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ تو سب چپ ہو گئے کہ ان کی نگاہ میں مولانا مدنی کی اتنی وقت ہے اور اتنی عزت ہے تو یہ ہے پس منظر یعنی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تو مولانا مودودی سے بھی اس وقت لڑے تھے جبکہ وہ تنقید کر رہے تھے صرف نیشنلیسٹ علماء پر قرب تو اس وقت ہوا ہے جبکہ مسلم لیگ پر تنقید شروع کی ہے مولانا مودودی نے اور تیسرا راستہ نکال آئے تم ساتھ آئے ہیں لہٰذا اب کس حلقے سے جب بھی حملہ ہوا اب جواب دینے کے لیے مولانا مودودی کی طرف سے مولانا اسلاحی صاحب ہی آئے اس لیے کہ جماعت کا معاملہ تھا تحفظ جماعت کا کرنا تھا یہ ہے بات جو یہاں لکھی گئی تقسیم ہند سے قبل یعنی جماعت اسلامی کے دور اول میں مولانا امیر حسن اسلاحی صاحب نے تحریک اسلامی کی جو سب سے بڑی خدمت سے انجام دی وہ یہ تھی کہ اس تحریک کے اصول و مبادی اور اس کے طریقے کار کے بعد انتہائی اہم پہلو اور اس کی جد و جہد کے نمائع مراحل کو براہ راست پرانے حکیم کی روشنی میں واضح اور مستحقم اساس پر ملتب و مدون کیا جس کے نتیجے میں دعوت دین اور اس کا طریقے کار جیسی بلند پایا اور مایہ ناس کتاب ملصہ شہود پر آئی یہ بات مہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی کتاب کے اثر سے جماعت اسلامی کے لٹریچر میں مولانا مودودی صاحب کی بعض اہم اور بنیادی مگر ستھی استلاحات جیسے حکومت الہیہ کا قیام وغیرہ کا استعمال متروک ہوا اور ان کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی قرآنی استلاحات رائج ہوئیں اور فی الجملہ جماعت کی تحریک پر دینی رنگ زیادہ گہرا ہوا جماعت کی تقسیم ہند سے پہلے تک کی رودادوں کے متعلے سے دوسری حقیقت جو واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جماعتی زندگی کے مقتضیات اور اسلامی نظم جماعت کے اصول و فروع اور خد و خال کی مضاحت کے معاملے میں مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے اہم کردار ادا کیا اب اس پر نوٹ بات میں پڑھ لیجئے گا وقت کم ہے ہمارے پاس تنظیم جماعت کے زمن میں ایک اصولی اختلاف اب یہ چلا استعازد و تناسر یہ سخت لفظ ہو گئے عزد کہتے ہیں بازو تعازد ایک دوسرے کا بازو بننا وَنَشُدُّ عَزُدَكَ اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے حارون کے ذریعے تو یہ ہے بازو بن جانا تعازد ایک دوسرے کا بازو بننا تناثر ایک دوسرے کی مدد اس تعازد و تناثر کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ایک معاملے میں مولانا اسلاحی اور مولانا مودود کے معبین اختلاف بھی رہا یہ معاملہ اسلامی نظام جماعت میں امیر کے اختیارات سے متعلق تھا مولانا مودودی بحثیت امیر جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی بحثیت امیر جماعت اسلامی اپنے لیے غیر محدود اختیارات کے طلبگار تھے ان کے نزدیک شورہ کا مقام صرف یہ تھا کہ امیر کو اپنے مشورے سے متلع کر دے اس کے مشورے کو قبول یا رد کر دینے کا مکمل اختیار امیر کو حاصل تھا گویا جدید اسطلاع میں مولانا مودودی کے نزدیک جماعت اسلامی کے امیر کو شورا پر ویٹو کا حق حاصل تھا اس کے برقس مولانا اسلاحی شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ اسلامی نظم جماعت میں امیر کو شورا کے فیصلوں کا پابند ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں مولانا اسلاحی صاحب کے پیش نظر اس مسئلے کے خالص علمی یعنی اکیڈمک پہلوں کے علاوہ خاص طور پر جماعت اسلامی کے مخصوص حالات بھی ہو بہرحال مولانا اسلاحی ابتدا ہی سے اس معاملے میں اپنے نقطہ نظر کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے رہے حتیٰ کہ تقسیم ہند سے متصل قبل الہباد کے کل ہند اجتماع کے موقع پر منعقضہ مجلی سے شورا کے جلاس میں اس مسئلے پر سخت تلخی بھی ہوئی اور اس وقت مولانا مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ تو رو پڑے تھے باقاعدہ رقت تاریح ہوئی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جماعت تقسیم ہو جائے گی اور بٹ جائے گی تاہم تقسیم ہند تک سے قبل تک چونکہ جماعت کا فعال دور ابھی شروع ہوا ہی نہیں تھا ہوا ہی تھا شروع ہی نہیں ہوا تھا لہذا اس معاملے کی اہمیت بھی زیادہ تر علمی یعنی اکیڈمک رہی اس وقت یہ کیا گیا کہ یوں معاملہ رہے گا کہ اگر شروع کی اکثریت اور امیر کے درمیان اختلاف ہو جائے اول تو یہ کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ کوشش کی جائے گی کہ اتفاق رائے سے معاملات چلیں وہ تو سب ہی چاہتے ہیں مطلوب و بقصود ہیں کنسنسس رہے کبھی اختلاف کی نوبت نہ آئے ڈیویجن کی نوبت نہ آئے کہ رائے شباری کی جائے فرض کیجئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شروع کی اکثریت شروع یعنی شروع کی اکثریت ایک موقف پر ڈٹ گئی اور امیر جماعت دوسرے موقف پر ڈٹ گئے وہ اس کو چھوڑنا سا ہی نہیں سمجھتے یہ اس کو چھوڑنا سا ہی نہیں سمجھتے تو اب کیا کیا جائے تو اس دستور میں تیع کیا گیا تھا کہ وہ معاملہ ریفر کیا جائے گا جماعت اسلامی کے ارکان کی جنرل باڈی کو اب اگر جماعت کے ارکان کی جنرل باڈی اس رائے کی تصویب کر دے جو شروع کی رائے ہیں تو امیر معذول ہو جائے گا اس کا انتخاب دوبارہ ہوگا اور اگر وہ اس رائے کو صحیح قرار دے دے کہ جو امیر کی رائے ہیں تو امیر رہے گا شورع معذول ہو جائے گی شورع کا نیا انتخاب ہوگا یہ فیصلے کا ایک طریقہ کار تھا جس کو میں نے کئی جگہ کہا پیچ در پیچ فارمولہ وہ بنانا پڑا جب یہ ایک دستور اور اس کے اندر یہ اختیارات کا آپ اگر کوئی مسئلہ تیہ کریں گے یک جان دو قالب تقسیم ہند کے بعد بھی مسلسل نو دس مرس تک مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی مزاج کے شدید اختلاف کے باوجود یک جان دو قالب ہو کر ساتھ کام کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام اور جماعت اسلامی کے ارکان تو کجا خود مرکزی مجلس شورع کے زیادہ سے زیادہ ایک دو آرمیوں کے سوا کسی کو بھی اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ ان دونوں حضرات کے مابین کسی معاملے میں کوئی قابل ذکر اختلاف مودود واقعہ یہ ہے کہ یہ مولانا امین اصلاحی صاحب کا انتہائی ایسار تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو بلکل یا مولانا مودودی کی شخصیت میں زم ہی نہیں گم کر دیا یہ لفظ مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے اپنی اس تقریر میں جو چھپی ہے نسان دسمبر میں گم کر دینا اور اس معاملے میں انہوں نے صرف اپنے دیرینہ رفقہ اور مذرگوں کے تانے ہی برداشت نہیں کیے بلکہ اغیار کی پھپتیاں تک سہیں کسی نے انہیں مولانا مودودی کا انجلز قرار دیا مارکس کے ساتھ انجلز جیسے چپکا ہوا تھا مارکس انجلز تو گویا کہ مولانا مودودی کے ساتھ اس لائی صاحب جو ہیں یہ ان کے انجلز ہیں اور کسی نے حکیم نور الدین قرار دیا کہ جیسے غلام عمد قادیانی کے ساتھ حکیم نور الدین عالم تو وہ تھا غلام عمد قادیانی عالم آدمی نہیں تھا عالم بہت پکے عالم اور بڑے پختہ عالم تھے یہ اہل حدیث عالم تھے بہت بڑے حکیم نور الدین بھیر بھی تو اصل میں تو بنانے والا جو ہے غلام عمد قادیانی کی شخصیت کو وہ حکیم نور الدین بھیر بھی ہے وہی پھر خلیفہ اول بھی ہوا تھا بہرحال مولانا مودودی مولانا اس لائی پر یہ فکتیاں خاص طور پر شورش کاشمیری یہ فکتیاں چشت کیا کرتے تھے مولانا مودودی کے حکیم نور الدین یا مولانا مودودی کے انجلز یہ صحافی حلقے میں یہ تذکرہ ہوتا تھا یعنی میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح چپکے ہوئے تھے مولانا اسلاحی اور بریکٹڈ تھے لوگوں کے سامنے کہ بلکل یک جان دو قانب بہر صورت انہوں نے کبھی مولانا مودودی کے رجل ثانی سیکنڈ مین قرار دیے جانے میں آر محسوس نہ کیا بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ الاسلاح نکالنا چاہا بھی تو مولانا رکھ دیا تو رکھ گئے ایک اہم دستوری نکتہ یہ میں نے جو ابھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے وہ یہاں لکھا ہوا بھی آ گیا اوپر امیر اور شورہ کے مابین اختیارات کی تقسیم کے سلسلے میں مولانا مودودی اور مولانا اسلاحی کے نکتے نظر کے جس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ بالاخر اس طرح قیع ہوا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں امیر اور شورہ کے اختلاف کی صورت میں جماعت کے عام ارکان سے استصواب کے راہ حتمی طور پر متعین کر دی گئی اور تیہ کر دیا گیا کہ اگر جماعت کے ارکان کی اکثریت امیر کی رائے پر ساتھ کر دے تو شورہ خود بخود معذول ہو جائے گی اور نئی شورہ منتخب ہوگی بس صورت دیگر امیر معذول ہو جائے گا اور نئے امیر کا انتخاب ہوگا عملی صورت حال اس سے یہ تو ضرور ہو گیا کہ نظری اعتبار سے جماعت اسلامی کے دستور میں امیر کے ساتھ شورہ کو بھی ایک اہم اور مستقل برزاد حیثیت حاصل ہو گئی اور ان کے مابین نظر کی صورت میں تصفیع کی اگرام متعین ہو گئی لیکن عاملن جماعت اسلامی پاکستان میں شورائیت بطور ایک نظام انسٹیچوشن کبھی رائج نہ ہو سکی وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ مولانا کا ذہن تو وہ تھا جو اس مضمون میں کھل کر آ گیا وہ تو ڈرائیور کی اور کمانڈر کی اور وہ ہی جانتا ہے کہ کیا شکل ہے اور بسہ اوقات فیصلے کے لیے وقت تک نہیں ہوتا کہ اب ریفر کریں مشورہ کریں یہ وہ المسنی بس وہ جو ایک تحریک کا تو فلسفہ ہے ذہن میں تو ان کے وہ تھا آزادی کے فوراں بعد جماعت اپنے فعال دور میں داخل ہو گئی اور اس میں کچھ تو حالات اور واقعات کی رفتار اس قطر تیز رہی کہ ایک قسم کی ہنگامی صورتحال ہر وقت تاری رہی جس میں مشاورت کے امکانات خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں اور کچھ مولانا مودودی نے مسلسل یہ طرز عمل اختیار کیے رکھا کہ ہر اہم فیصلہ خود کر لیتے اور اس کے تحت آئندہ کے لیے عملی اقدام کی ابتدا بھی کر دیتے کسی جلسہ عام کے تقریر یا اخباری بیان میں اس کے بعد جب شورہ کا اجلاس ہوتا تو وہ غریبی صورتحال سے دوچار ہو جاتی کہ ایک اقدام کیا جا چکا ہے اور اب جماعت کا وقار اور اس کے امیر کی عزت یعنی پریسٹیج صرف اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ جماعت اس لائے عمل لائن آف ایکشن کو اختیار کر لے اب ایک مسئلہ اور آرہا ہے جس سے کہ ہمارا بھی مسئلہ ہے جو یہ صرف ماضی کا نہیں ہے حال کا بھی ہے اس کو بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس پر ہمارے ہاں پہلے کچھ گفتگویں شوراؤں میں تو ہوتی رہی ہیں لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے اس ریفریشر کورس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام ملقبات جمع ہو جائیں وہی اب ہمارا اس تحریک کا آگے ہراول جو ہے وہ دستہ ہے تو اس کو سمجھ یہ جماعت کی سبل سرمس یہ جو ہمہ وقت ملازمین کا مسئلہ ہے جس کو بارہا میں نے کہا ہے کہ ایک انیویٹیبل ایول ہے ہے برائی لیکن لازمی ہے ناگذیر ہے اس کے سوا گزارا بھی نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر کچھ برائی کے پہلو بھی موجود ہیں اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائی کے پہلو کو کم سے کم کیا جائے جب انیویٹیبل ہے تو اسے اختیار